آرمی چیف کوئی بھی آجائے مجھے فرق نہیں پڑتا سائفر چوری نہیں ہوا یہ کہنا ہے جناب عمران خان صاحب کا اس کے علاوہ کچھ اور بھی بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی ہیں دوسرا سائفر کے حوالے سے حکومت کا بھی ایک موقف سامنے آیا ہے اس لئے کہ بار بار پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اس میں سائفر ڈسکس ہوا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر نہیں مل رہا تو اس حوالے سے رانہ سنواللہ صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے میڈیو اس کو رپورٹ کر رہا ہے اس کی کیا تفصیلاتیں وہ بھی میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں وہ بھی کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب کوئی بھی آرمی چیف آ جائے مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آج انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ایک جگہ پہ لاہور میں اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی انہوں نے وہاں پہ کی انہوں نے کہا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ جو تائنات کر رہے ہیں اس حکومت کی لیجٹیمیسی کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب کے سائ سائفر چوری ہو گیا یا عمران خان چوری کر کے لے گیا سائفر کوئی چوری نہیں ہوا سائفر موجود ہے وزارت خارجہ کے اندر اس کی ماسٹر کاپی ہوتی ہے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک طرح سے مائرانہ تجزیہ دیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا اب ہمیں سائفر نہیں بیجے گی آل دو جو سائفر ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی حکومت جو ہے کو آتا ہے اپنے اس کی جانب سے سفیر کی جانب سے تو سائفر کوئی دوسروں کا خط نہیں ہوت سائفر اپنا ہوتا ہے اینیوے اس کے اوپر رانہ سناولہ صاحب نے یہ کہا کہ جناب سائفر جو ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے وہ موجود اس لیے نہیں ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں سائفر کا جائزہ نہیں لیا گیا جی ہاں جی یہ انہوں نے کہا کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے عمران خان کا موقف یہ ہے کہ جب میری حکومت گئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا جس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی اور وہاں پہ سائفر کا معاملہ ڈسکس ہوا آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر علامیہ بھی جاری کیا گیا تو سائفر چوڑی کس طرح ہو گیا آج رانہ سناولہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب وہاں پہ سائفر تو تھا ہی نہیں اس کو دیکھے بغیر وہ میٹنگ ہو گئی تو جس مسئلے کے اوپر میٹنگ تھی وہ مطلب کہ وہاں پہ لاش تھی نہیں پر جنازہ ویسے پڑھا دیا گیا تو اینیوے انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ہی وہاں پہ میٹنگ ہوئی اس کے بغیر ہی اسد مجید صاحب انہوں نے بریفنگ دی جس کو دیکھ کے جناب پھر وہ فیصلہ کیا گیا ان کی بریفنگ کے حوالے سے جو بھی سب نے اپنا اپنا موقع سامنے رکھا لیکن اس میٹنگ کے بعد جناب یہ کہا گیا تھا کہ شدید قسم کی یعنی بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملکی معاملات کے اندر اور اس کے اوپر پھر حکومت نے ڈی مارچ بھی جاری کیا تھا حکومت نے کہا تھا ڈی مارچ تو پہلے حکومت جاری کر چکی تھی ل لیکن اس کے اوپر بھی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت ہوئی ہے اور جو بھی معاملہ اس حوالے سے ہوا ڈی مارچ وغیرہ وہ بلکل ٹھیک تھا پھر ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی فرمایا تھا کہ جناب مداخلت ہوئی ہے سازش نئی پر اینی وے اب یہ اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کا بیان بھی سامنے آئے اس کے علاوہ اور باتیں بھی عمران خان صاحب نے کہیں ہیں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کہیں ہیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے اب زمنی انتخابات ہونے ہیں تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ زمنی انتخابات ہوئی نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہم کچھ کر دیں اس سے پہلے ہی ہم لانگ مارچ کر دیں اگر ہم نے لانگ مارچ کی کال دے دی تو پہلے ہی چیزیں بدل جائیں گی صورتحال بدل جائے گی اب مریم بی بی جو ہیں وہ گئی میں ہیں لندن وہاں پہ انہوں نے مشاورت کرنی ہے مختلف معاملات کے اوپر مشاورت ہون نہیں ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے اور عمران خان کا جو احتجاج ہے اس کی وجہ سے حکومت کو تھوڑا بہت پریشر فیل ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان لاکھ ڈیڑھ لاکھ بندہ بھی لے کے آگئے اس لئے کہ فوج چودی صاحب اور عمران خان صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بیس لاکھ بندہ لے کے آنگے لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لاکھ دو لاکھ بندہ بھی اسلام آباد آ گیا تو حکومت کے لیے معاملات کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوگ پھر آج ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی عمران خان صاحب کے اوپر مختلف الزامات لگائے کہ وہ خان صاحب اداروں کو گسیٹ رہے ہیں پھر ہمارے وزیر دفاع نے یہ بھی بیچ میں کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ اداروں کے لوگوں سے مل رہے ہیں ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مافی مانگی ہے اور پاؤں پڑتا ہے کمروں کے اندر باہر نکلتا ہے تو دھمکیاں دیتا ہے تو جناب اس جو انہوں کی ملاقات ہوئی جہاں پہ بھی ہوئی ایوان صدر کے اندر ہوئی یا کسی اور جگہ پہ ہوئی وہ تو پھر آپ خود یہ تاثر دے رہے ہیں آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اداریں نیوٹرل نہیں ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یہ بڑا علمیہ ہے اس حکومت کا ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اداریں نیوٹرل ہیں عمران خان ان کو گسیٹتا ہے دوسری طرف یہ بار بار اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کبھی جنوبی پنجاب کی بات کریں گے کبھی زبردستی حکومت میں رہنے کی بات کریں گے کبھی اور بات کریں گے جس سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے اداریں جو ہیں ان کا کوئی سیاست کے اندر کردار ہے تو جو بھی حکومتیں وقت ہوتی ہے اس کو بڑا کیرفل ہونا پڑتا ہے اپنے بیانات کے حوالے سے اپوزیشن کے اندر تو چنہیں آپ اپوزیشن میں تھے آپ سب کچھ کہتے رہے تین سال آپ اداروں کے اوپر الزامات لگاتے رہے ان کو کہتے رہے کہ یہ سیلیکٹر ہیں یہ اس کو لے کے آئے ہیں یہ ان کا لادلہ ہے وہ سب ک پوزیشن میں تھے ابھی آپ حکومت میں ہیں تو حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا مختلف نظر سے دیکھنا پڑتا ہے اینیوے اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرح بڑھتی ہیں جہاں تھا کہ اتجاج کا تعلق ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمارا جو ورکر ہے ہمارا جو سپورٹر ہے وہ تھوڑا سا اب اس کے اوپر فرسٹریٹ ہو رہا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو زیادہ ڈیلے کریں ہمیں اتجاج کرنا پڑے گا ہمیں جانا پڑے گا لیکن فائنل کال جو دینی ہے جو فائنل چیز کرنی ہے وہ خان صاحب نے بالکل اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئے وہ کسی بندے کو نہیں پتا ایون کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کچھ باتیں عمران خان نے نہیں بتائیں اور یہ پارٹی کے اندر سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں خان صاحب نے بالکل اپنے پاس رکھی ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے میں آخری وقت میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہماری کوئی بھی انفارمیشن لیگ نہ ہو اچھا اب حکومت پنجاب نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اس لانگ مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے جو وزیر داخلہ ہیں ان سے بھی ایک بیان بھی منصوب ہوا کرنل ہاشم ڈوگر صاحب اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ لوگ بیانات وغیرہ دے رہے ہیں کرنل صاحب کے اوپر ویسے بھی بڑی تنقید وغیرہ ہوتی رہتی ہے کہ جناب آپ کس کے وزیر داخلہ ہیں پی ٹی آئی کے یا کسی اور کے پر اینیوے اس کے اوپر جو بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک سمجھنے کی چیز ہے اگر پنجاب حکومت یہ کہے کہ جناب جو چڑھائی ہو رہی ہے وفاق کے اوپر جو اتجاج ہو رہا ہے اگر کوئی چیز غیر آئینی ہو رہی ہے خدا نخواستہ ہم اس میں ساتھ ہیں عمران خان کے اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پھر اس میں وفاق کہے گا جناب یہ دیکھیں وہاں پہ امن و امان کی ص ارتحال پیدا ہو گئی ہے حالات انتہائی خراب ہو گئے ہیں تو لہٰذا ہم پنجاب کے اندر گورنر راج لگاتے ہیں وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ کسی ہمیں موقع ملے اور ہم پنجاب کے اندر حکومت کسی طریقے سے فارغ کریں اس لئے کہ میاں صاحب نے بھی واپس آنا ہے ان کو اگر جیل جانا پڑ جائے تو پھر کدھر ان کو سندھ کے جیلوں میں بھیجیں گے پنجاب کی جیلیں تو خان کے اندر ہوں گی تو اگر ان کو جیل جانا پڑ جائے تو اس وجہ سے وہ تو انتظار کر رہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کو فتح کرنا ہے پنجاب کو گرانا ہے تو یہ کوئی موقع نہیں ان کو دینا چاہتے پرویز علیہ صاحب بھی بڑی اکلمندی سے کام لے رہے ہیں اور مریم بی بی نے بھی جو کہانا کہ میں واپس ہوں گی تو پنجاب کو فتح کرنا ہے پنجاب کو کیوں فتح کرنا ہے نواز شریف کی واپسی میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پنجاب کی حکومت ہے پنجاب فتح ہوگا تو بیسیکلی جیل اپنے اندر آئیں گے تو پھر اگر خدا نہ خواستہ نواز زیادہ پریکوشن لے رہے ہیں جس طریقے سے سب کو ریلیف مل رہا ہے میاں صاحب کو بھی ریلیف مل جائے گا زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ واپس آئیں گے تو وہ جیل جائیں گے ساری چیزیں جس طرح تیہ ہو رہی ہیں جس طرح ہو رہا ہے اس طرح لگتا یہی ہے کہ ان کو ریلیف ملے گا لیکن اگر خان صاحب بندے لے کے آ گئے تو پھر یہ سارے پلانز جو ہیں ان کو ایک طرح سے بریک لگ جائے گی اب یہ فیصل خان صاحب نے کرنا ہے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں خان صاحب دو ہفتے پہلے آ چکے ہوتے تو نہ ڈار صاحب نے واپس آنا تھا نہ بہت ساری چیزیں اس طرح ہونی تھی لیکن end of the day سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں اپنی سوچ سمجھ کہ ہی وہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوں گے یقیناً ان کو بہت ساری ایسی چیزوں کا علم ہوگا جو ہمیں نہیں پتا اسی طرح حکومت کو بہت ساری ایسی چیزوں کا علم ہوگا جو ہمیں نہیں پتا پر ا نیوے یہ ہے جناب تازہ ترین صورتحال امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ